ایودھیا میں رام مندر کب بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ فارمولا کیا ہوگا؟ بھلے ہی یہ ساف نہ ہو لیکن دوہزار انیس کا راستہ مندر سے ہو کر گزرے گا دھیرے دھیرے یہ تصویر اب صاف ہونے لگی ہے رویوار کو یواک کمبھ میں بولتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا کہ مندر جب بھی بنے گا ہم ہی بنائیں گے تو صبح ہوتے ہوتے مانف سنسادھن وکاس منتری پرکاس پجابلے کر سپریم کورٹ سے یہ انہوں نے اپیل کر ڈالی کہ سپریم کورٹ معاملے میں روزانہ سنوائی کر جلد سے جلد فیصلہ کرے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار بھی رام مندر کے اس پر سپریم کورٹ کے رخ کا انتظار کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا دوہزار انیس کا سیاسی سمر رام مندر کے مدے پر لڑا جائے گا اور وکاس کا مدہ سرے سے گول ہوگا اور کیا دوہزار انیس چراف سے پہلے بی جے پی رام مندر نرمان کا راستہ نکال لے گی یہ وہ سوال ہیں جو اس وقت اتر پردیش کی سیاست میں خاص کر کے اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہیں پر رام مندر کا نرمان ہونا ہے یہیں بی جے پی کو سب سے زیادہ ودھان صبح میں بھی ووٹ ملے لوگ صبح میں بھی سب سے زیادہ ووٹ ملے اور یہیں پر امیدیں بھی سب سے زیادہ ہیں اس بات کو موڈی بھی سمجھ رہے ہیں اور یوگی عادت تینات بھی سمجھ رہے ہیں اور اسی کو لے کر ہم چرچہ بھی کریں گے اس سے پہلے ذرا یہ ریپورٹ آپ دیکھئے دو ہزار انیس سے پہلے رام مندر کو لے کر سیاسی فلک پر چڑھتے ان بیانوں نے سرد موسم میں ماحول کو گرم کر دیا ہے حالانکہ مندر نرمان کا راستہ کیا ہوگا ابھی ساف نہیں ہے لیکن دو ہزار انیس کا راستہ مندر سے ہو کر گزرے گا اس کی تصویر آہستہ آہستہ ساف ہونے لگی ہے موسیقی رام مندر کا مدہ دشکوں سے بی جے پی کے ایجنڈے میں رہا ہے البتہ بی جے پی پر دباو سب سے زیادہ ہے مارف سنسادن وکاس منتری پرکاش جاولیکر نے سپریم کورٹ سے معاملے میں ڈے بائی ڈے سنوائی کی اپیل کی تو خبر یہ بھی ہے کہ اتر پردیش ترکار معاملے میں روزانہ سنوائی کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتی ہے سوتروں کے مطابق کنڈر کی موڈی سرکار کو سپریم کورٹ کی جنوری میں ہونے والی سنوائی کا انتظار ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ معاملے میں روزانہ سنوائی کے لیے تیار نہیں ہوتا تو موڈی سرکار اگلا قدم اٹھا سکتی ہے اس بیچ سبرمنیم سوامی نے ختم کر قانون بنانے کی مانگ پر دباؤ بڑھا دیا ہے ہماری یہ بھومی کا ہے بھومت کی پیکشہ کر رہا ہوں اور رام مندر بھی اس تک بنا دیں گے اگر سرکار پیچھے نہیں ہٹے گی تو رام مندر بھی اس تک بنا دیں گے حالانکہ ابھی بلکل صاف نہیں ہے کہ مندر نرمان کے لیے بی جے پی کا اگلا قدم کیا ہوگا لیکن کسی بھی حالت میں بی جے پی مندر مدے کو ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتی لیکن بی جے پی کی اس ساری قوایت پر سنتوں نے ہی زوال کھڑے کر دیئے تو اقبال انساری کا اپنا ترک ہے بی جے پی کے بات جو ہے بسوسنی نہیں رہ گئی جتنے نیتہ ہیں اتنے پرکار کی بولتے ہیں وہ سب جھوڑ بولتے ہیں رام مندر کے لیے باقی چاہے جتنا ست بولتے ہوں لیکن رام مندر کے لیے بلکل جھوڑ بولتے ہیں اسپسٹ جب کہہ دیئے ہیں کہ ہم ادھا دیش نہیں لائیں گے یہاں تک کہہ دیئے ہیں کہ ہمارے ایجنڈا میں ہی نئی رام مندر ہے یہ تو ٹھیک بات ہے اگر رام بھرو سے لڑتی ہے تو لیکن کہیں نہ کہیں اپنی استحتی ان کو اسپسٹ کرنا ہوگا یہ کیول اندھیرے میں ڈال کر کیول ستہ پانے کے جو طریقے ہیں اس سے با جانا ہوگا اور اپنی استحتی اسپسٹ کرنا ہوگا بی جے پی ہو سنگ ہو بشو ہندو پرسط کے جو سر سے نیتر تو ہے نشت روپ سے ہندو سماج کے ساتھ دھوکھا کیا ہے اور ہندو سماج کو گمراہ کیا ہے اور رام مندر نرمان میں گور اکشا میں اب ایسا پرتیت ہوتا ہے اور اسپسٹ ہو چکا ہے کہ اورود اگر جو کوئی ہے تو رام مندر میں اب اورود یہی ہے اور انہوں انہوں نے اورود ہو کیا ہے کیونکہ آپ دیکھو ماننی سپریم کورٹ میں کندر سرکار کا کوئی وکیل نہیں ہے ماننی اگر یوگی جی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مندر ہم بنواویں گے بھائی کورٹ کا فیصلہ جو آوے گا تب ہی بنوائیں گے تب ہی بنے گا اس سے پہلے تو جو ہے کوئی بنوا نہیں رہا ہے کورٹ کے فیصلے کا انتجار سب کو ہے ہم کو بھی ہے یوگی جی کو بھی ہے سارے لوگوں کو ہے اس طرقے سے سنتوں نے ناراض کی ظاہر کی تو وپکش کو بھی موقع مل گیا ہے بی ایس پی سے لے کر سماجبادی پارٹی نے بی جے پی کو کٹھ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے ارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چاروں اور سے گھری ہوئی ہے ہر سوال پر پھس گئی ہے کچھ کر پا نہیں رہی ہے اس لیے دھرم کے آدھار پر لوگوں میں ٹکڑاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں کتنے چناؤ اس نام پر اور جیتیں گے اور کچھ نہیں جاننا چاہے ہم تو جھنڈی دکھانے کو تیار ہیں دلی میں سنت صاحبان سے ہم نے کہا بھی کہ اگر رام مندر رام لیلا میدان میں بننا ہے تو ہمیں کوئی شکایت ہی نہیں ہے مسئلہ ہی حل ہو گیا اور اگر ایودیا میں بننا ہے تو آپ روانہ ہو ہم جھنڈی دکھاتے ہیں آپ کو نارے بازی کی یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ رام مندر پر لوگوں کا دھیر دیا جواب دینے لگا ہے اور بی جے پی کی ساری قبائد ان بھاوناؤں کو ساتھنے کی ہی ہے بیورو ریپورٹ سی میڈیا اور ایک بار پھر سے مہمانوں سے آپ کا پریچے کرا دیں مریش شکلا صاحب بی جے پی کی طرف سے ہمارے ساتھ ہیں ریشی کپور صاحب پروکتہ ہیں وی اچ پی کے ہمارے ساتھ ہیں جاوید خان صاحب ہیں پروکتہ ہیں آر ایل دی کے اطل چندرہ صاحب ورشت پترکار ہیں اور ساتھ ہی پرگتشیل سماتھ وادی پارٹی سے پرشاند پاٹھک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت بہت سواگت آپ سب ہی مہمانوں کا سب سے پہلے منیش شکلا صاحب ایک بار پھر جھانکی دکھا رہے ہیں آپ لوگ یہ جھانکی اصل میں رام للا کی جھانکی ہوگی یا پھر سیاسی جھانکی ہی ہے یوگی آدھ اتنات کہہ رہے ہیں کہ مندر ہم ہی بنائیں گے یہ سب ہی لوگ جانتے ہیں لوگوں کی بھاونائیں ہی سادھیں گے یا واقعی رام مندر بنوا پائیں گے دیکھیں رام جی 1986 کے پالنپور ادیویشن میں پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی نے رام مندر کے پرتے اپنا رخ رکھا تھا تب سے آج تک ہم اس رخ پر قائم ہیں کہ جن بھومی پر مندر تھا ہے اور رہے گا اور دو طرح کے لوگ آج ہیں جو اس طرح کی بات ہو رہی ہے ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہتے رہے ہیں کہ رام کالپنیک پروس تھے رام سے توڑ دینا چاہیے رام مندر پر 2019 کے پہلے سنوائی نہیں ہونا چاہیے ایک طرف وہ پارٹی ہے جس نے رام مندر کے سرکار میں نہ رہتے ہوئے جب رام مندر کے آندولن ہوئے تو آندولن میں نترت کیا اس کے پسچار سرکار میں رہتے ہوئے کہ day to day hearing ہو اس کے لیے سنوائی day to day hearing ہو اس کے لیے پریاس کیا اور آپ سب کو پتا ہے کہ چار چار سرکاریں رام مندر کے بسے پر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی قربان کی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہی ایک مات راج نتک دل ہے جس کے پاس اچھا سکتی ہے جس جو سنکلپیت ہے کہ جنبھون پر رام مندر بنے اور مندر بھارتی جنتہ ہی پارٹی ہی بنائے گی اس میں کوئی confusion نہیں ہونا چاہیے جی کب بنائے گی اس میں confusion ہے بس یہ تو clear کر دیجئے نہیں ابھی 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 چلا رہے تھے پوجنی سنت جی کا انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا کہ ہم یہ یہ قدم نہیں اٹھائیں گے کہ کہیں بیان نہیں ہے ہم نے اپنے چناؤ گھوچلا پتر میں کہا تھا کہ سمیدان کے بھیتر رکھے مندر بنے اس کا مارگ پرشست کریں گے اور سمیدان کے دائرے میں کوٹ کا ورڈکٹ بھی آتا ہے آپسی باتچیت بھی آتا ہے اور کانون لانا بھی آتا ہے اور سمیدانے پہ جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا مندر نرمار کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی جرور قدم اٹھائیں گے اس سے مضبوط بہمت کا انتظار کر رہے ہیں کیا کہ اس سے مضبوط بہمت ملے اس کے بعد یا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جنتہ نے جتنا منڈٹ دیا وہ پریابت نہیں ہے میں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا تو سنکلپ ہے جن بھوم پہ جہاں آج ستھائی مندر ہے اس کو بھائیوے سوروپ ملنا چاہیے اور جہاں مندر ہے وہیں مندر تھا مندر ہے وہ مندر رہے گا اور اور کون سو راجنیتک دل ہے جو چھاتی تھو کیا آپ یہ چینل پہ کہہ سکتا کیا وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے رام بھکتوں کو گولیوں سے بڑھویا کیا وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے رام کو کالپنیک پر اسمانا جنہوں نے رام سے تو توڑ لے گی بات کی آپ سے جنتہ امید کر رہی ہے تو کیا غلط کر رہی ہے بلکل صحیح کر رہی ہیں تو جنتہ کی بھاؤنہ کے ساتھ ہے ہر اوز ایکٹ کی بھاؤنہ کے ساتھ ہے جو رام جن بھوم پہ مندر چاہتا ہے یہ پوچھ سکتے ہیں جنتہ آپ سے کتنی کوشش کی اب یہ کہا جا رہے گی یوگی سرکار اپیل کرے گی دی ٹو دی ہیئرنگ ہو بہت پہلے بھی کر سکتے تھے دی ٹو دی ہیئرنگ نومبر میں جو دیٹ لگی تھی دی ٹو دی ہیئرنگ کی وہ کن سرکار کے افیڈیمیٹ کے بعد ہی لگی تھی کن سرکار نے افیڈیمیٹ دیا تھا ان کے پریاسوں سے ہی دی ٹو دی ہیئرنگ شروع ہوئی تھی اب ہاں جرور سپریمانی سروچ نیالے نے اس دن کہا کہ یہ ہماری پراتھ مکتہ پہ نہیں ہے اور دیشی تروپ سے ہم لوگ دکھی ہوئے اس آدیش کے آدیش سے ٹھیک آپ لوگ دکھی ہوئے اس آدیش سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن رشی کپور صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پراتھ مکتہ دکھ رہی ہے آپ کو بی جے پی سرکار کی کیا یا وی اچ پی جس طرح سے سوچتی ہے اس حساب سے کام ہو رہا ہے آپ اندر اندر تو بہت سارا کام کر چکے ہیں یہ تو سب کو سوچنا ہے اس اس طر پر بی جے پی پر کوئی دباؤ بنایا گیا یا نہیں دیکھیں رام جی ہم اگر دیکھیں سبھی راجنیتک ڈلوں میں سے صرف ایک بھاتی جنتا پارٹی ایسی ہے جس نے کی اپنا اسپشٹ اپنی بات کو اسپشٹ روپ سے ہمیشہ رکھا ہے رام مندر کے وشہ میں جی جب پالنپور میں دیویشن ہوا اس کے بعد سے وہ اسی سٹینڈ پہ ہمیشہ چلے ہیں اگر ہم کچھ ایسے ان کے وقتبی ہی نہیں ان کے ایکشنز بھی بتائیں تو اس سے بھی یہ چیت پرمانت ہوتا ہے جب سن دوہزار دس میں یہ مسئلہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گیا تو اس سمیں یو پی اے کی سرکا تھی اور یو پی اے نے اس کی کوئی سنوائی چالو نہیں کری دوہزار سولہ میں جا کر کے اس کی سترہ میں فائلیں کھلیں اس سمیں سولہ میں اتر پدیش میں سرکات اور سپریم کورٹ نے اپنی مانگ کری کہ ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے میٹا دیا جائے اس سمیں اتر پدیش میں سماجبادی پارٹی کی سرکا تھی اور اخلیش سرکا سپا سرکار ان سبھی کاغذاتوں پہ سوتی رہی اور ہندووں کے ایک آستہ کے کیندر کو صدیر پھیس پہنچاتی رہی انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے ان پیپرز کو ان کاغذاتوں کو سپریم کورٹ کو مہیا نہیں کرائے یوگی جی کی اتر پدیش میں سرکار بننے کے بعد چناؤ سے پہلے بھی انہوں نے چناؤ ابھیان میں کئی بار کہا کہ ہماری سرکار آئے گی تو رام مندر کپت ہم پردیش کریں گے سرکار بننے کہ چار مہینے کے اندر انہوں نے سارے رستہ ویش ٹرانسلیٹ کرا کے سپریم کورٹ کو دیئے اور اس پہ سنوائی شروع ہوئی جیسے ہی سنوائی شروع ہوتی ہے تو کچھ کال نیمی جو اب رام بھکت بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا شب بھکت بننے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دوتھ کو بھیج کر کے سپریم کورٹ میں روک لگوانے کی مانگ کری کہ اس کی سنوائی دوہزار انیس کے بعد کی جائے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سبھی راجنیتک دلوں کے پریویش میں صرف اور صرف ایک بات یہ جنتہ پارٹی ایسی ہے جو کھل کر کے مندر مسئلے پر کچھ اپنی اسپسٹ وقت اسٹتی بھی اسپسٹ کر رہی ہے اور اس مسئلے پر لگاتار سرکار بھی بنا رہی ہے آزم خان کہہ رہے ہیں کہ کتنے اور چناف جیتیں گے یہ بھی کلیر کرتے جائیں یہ اپنے آپ میں سوال ہے یہ جنتہ بھی پوچھ رہی ہے آپ سے سرکار 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 ارچنیں گنانی ہیں تو یو پی اے بھی گنان لیتی ہے ارچنیں گنانی ہیں تو سماج وادی پارٹی بھی گنان لیتی آپ کہہ رہے ہیں آپ کا اسٹینڈ کلیر ہے لیکن کام اسٹینڈ کے چار مہینے لگے چار مہینے لگے لیکن آپ کو ڈیسیزن لینے میں ساڑھے چار سال لگ گئے یہ آپ کس کو بیٹھ کے یہاں پہ بیپپوپ بنانے کا کام کر رہے ہیں کیوں جنتہ کو بیپپوپ بنانے کا کام کر رہے ہیں آپ ریشی کپور جی کم سے کم بولتے سنہیں یہ تو جانک نہیں کہ آپ بول کیا رہے آپ سماج کی سیما کو بھی تیکن لیجئے آپ ساڑھے چار بسوں تک کیوں سوئے رہے آپ چناؤ گئے آپ چناؤ گئے آپ چناؤ گئے جو جو ان کے پروکتہ کو کہیے تھوڑا جانکاری لے کے پیچھیں نہیں بلکل شکلہ جی میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں کتنی آپ کو جانکاری ہے مندر کے وشہ میں بتائیے کب کیا کیا آپ نے کون سا سنٹے لیا آپ نے آپ مجھے گیان دیجئے چلیے آپ جان لے دیجئے مجھے کیا کر لیا آپ نے کیول رام کے نام پہ آپ نے جنتا کو چھلا ہے اور دنگے کی آگ میں پردیش کو جو کہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سٹینڈ لیا ہو تو مجھے بتا دیجئے آپ کیول اور کیول جنتا کو آپ دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں اور اس بات کو سوکاریے کبھی آپ بجنگ ولی کو دھلیت بتاتے ہو کبھی آپ کے بکن نواب ان کو مسلم بتاتے کبھی کوئی اور ایک نیتا آیا تھا شرم نہیں آتی آپ اپنے نیتاؤں کے ایشی بیان 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 جی پہ ہمارے آراد کے ساتھ اس طرح آپ بھی سٹین کلیر کریے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ سماج بادی پارٹی کے ساتھ لگاتا رہے آخری دنوں میں ان بن ہوئی باد میں آپ پرگتشیل ہو گئے لیکن ابھی پرگتشیل ہو کر کیا سوچ رہے ہیں اور پچھلے پانچ سال آپ نے کیا ماندر رام جن بھو پر بنے یا نہ بنے اس پس کرے پا ہمیں کہا پڑ گئی مجھے کیا ضرورت ہے جب ستہ نیال فیصلہ دے دے سماج بادی کا سٹینڈ بلکل کلیر رہا جب آپ نے دنگے کی آگ میں جھوکنے کو پردیش کا کام کیا تو ہمارے نیتا شپال جی نے جا کر راج پال کے سامنے گیا پر لیا بلند سیر کے اندر آپ نے بڑا کچھ پیار کیا لیکن اس میں آپ سپل نہیں ہوئے چونکہ آپ اپنی پارٹی سٹینڈ نہیں بات اگر جا 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 آپ آپ جو یہ بتائی آپ ہی بجنگ دل کا صحیح ہو جائے آپ کہاں چھپیں گے اور زمین پر استطیق کیا دکھتی ہے ارے اس کی ابھی جانچ ہو رہی ہے اس پہ جائیں گے بات میں چا جائیں بتائیے جی 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 سوال دو رہا دیں میں بتائیے چھیک ہے میں آ رہا ہوں دونوں کے پاس سلوٹ کے آ رہا چاہے آگی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بار جو ہے وہ پوچھے گا سپریم کورٹ شد آنے والے شکروار سے شروع کرے گا لیکن وہ روزانہ ہوگی یا نہیں یہ ابھی نہیں معلوم ہے جی ایک بات جو بی جے پی کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے وہ بھلے ادھیادش اس کے بعد لے آئے مان لیجے سپریم کورٹ کا فیصلہ علاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی اپھولڈ کر لیتا ہے تب جو تین حصے میں ویوادت زمین باٹی گئی ہے اس کو لے کر پارٹی کا کیا سٹینڈ ہو گا بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا کیا سٹینڈ ہو گا کہا تک یہ لوگ مقدمے بازی کریں گے اور اگر وہ ہوا تو پھر کیا ادھیادش لا کر کے مندر کا نرمان کیا جائے گا یہ بہت سارے پرشن ہے جس مسئلہ جو ہے ابھی بھی الجا ہوا ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ سپریم کورٹ روز آنا ہیئرنگ کرے گا اور پھر فیصلہ آ جائے گا تو یہ کوئی کیا کسی نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف مندر نرمان کے پکش میں ہی آئے گا یہ بلکل آپ ٹھیک بات کریں یہ بہت دکت منیش شکلا صاحب آپ کے سامنے ہونے والی ہے دوہزار انیس سے ٹھیک پہلے کیونکہ اگر یوگی جی کی سبھا میں نارے لگ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں سممیلن میں اور لوگوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بنائیں گے اور ہم ہی بنائیں گے تو یہ تو مان لیجیے کہ اگر کہیں چوک ہو گئی اگر آپ جو سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوا تو پھر جنتہ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا نہیں نہیں ہماری نیتی اور نیت دونوں صاف ہیں چونکہ معاملہ سبجیدی سے بہت کچھ چینل پر نہیں بول سکتے لیکن ایک بات تو کریں گے کہ سپریم کوٹ طائے کرے گا میں نے کہ ماملہ سبجیدی سے سب چیز آج آپ کے چینل پر نہیں تیہ ہو سکتا لیکن جنب میں مندر تھا مندر ہے مندر رہے گا یہ کیسے رہے گا مجھے تھوڑا سا الیبریٹ بھی تو کیجئے آپ سبجیدی سے اس کی آر میں آپ کہہ دیں فیصلے کو آنے دیجئے اس کے بعد یہ دیکھ لیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اگر آپ یہ کہ رہے ہیں کہ فیصلہ آپ کے اور قانون بنانا بھی آتا ہے تینوں دائرے تینوں وکل کھولے رہتے ہیں اور ساری چیزیں سمویدھان کے دائرے میں ہیں ساری چیزیں سمویدھان کے دائرے میں ہوں گی اور پھر بھی آپ کہہ رہے کہ وہ آکرانتہ کا کسی طرح کا کوئی نشان نہیں رہے گا پرشاند پاٹھک صاحب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ملا کر دیکھئے یہ حجم ہو رہی ہیں مجھے تو کسی طریقے سے کوئی چیز حجم نہیں ہوتی میں آپ کو سچائی بتاؤ رام جی ان کا جو کہنا ہے بی جی پی والوں کا ان کی کتھنی اور کرنی میں اتنا زیادہ فرق سمویدھان کے دائرے میں کہی تینوں اور تینوں سمویدھان کے دائرے میں آتی نہیں سمویدھان کا کس لیے کون سا دائرہ سمویدھان کا سالے چار ورسوں تک ان کو یاد نہیں آتی تین 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 راجوں میں چناؤ ہاتھ بڑی درگتی ہوتی ہے پھر یہ بہت ساری امیدوں کے ساتھ یو پی کی سرکار بھی چنی تھی کی سرکار بھی چنی اور پھر 2019 میں بھی وہ امیدیں اگر پوری نہیں ہوگی تو پھر کہی نہ کہی جنتا بھی دیکھ لیتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے بخیر آنے والا وقت بتائے گا ابھی کے لیے یو پی مانگے اتر میں بس اتنا ہی